اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ میں ہوئی فرسالک اور ایک وڈیوی شیس فوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے لئے دعا کو ہوں گے فرینڈز آج ہم بہت مزیدار یونیک ایک سیڈش بنانے جا رہے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہیں جو چکن لور ہیں وہ اس کو بہت انجائے کریں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن تندوری جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے فرینڈز آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ہم نے دہی لیا ہے آدھا کلو ہمارا دہی آدھا کلو ہے اور پیاز تین بڑی پیاز ہم نے لیا ہے اس کو ہم نے فرائی کر لیا نماغ غز بے ضرورت مونگ پھلی ہے ہمارے پاس سے تری ٹیبلی سپون سابو جنیاں تری ٹیبلی سپون ہے اور سابو زیرہ ٹیبلی سپون ہمارے پاس ہے اور یہ سابو تلال مرچیں ہیں اس کو ہم نے درائی روزٹ کر لیا یعنی ہم نے زیرہ مونگ پھلی اور سابو دھنیا سابو زیرہ سب کو جو ہے روزٹ کر لیا ہے درائی روزٹ ہم نے کر لیا ہے یہ ہم آئے بے بادام میں کاجو ہے پندرہ سے دس سے پندرہ میں پس کاجو ہیں اور ادرک لیسن ٹیبلی سپون ہمارے پاس ہے اور چکن ہمارے پاس 1.5 کلو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کے پاس جو یہ سارا جو مسالہ ہمارے پاس ہے یہ آپ کو مونگ پھلی سابو دھنیا سابو زیرہ سابو تلال مرچ اور یہ ڈرائی کوکو نٹ ہے یہ بادام اور ان سب کو ہم ڈرائی روزٹ کر لیں گے اور اس کو ہم بلینڈر سے اس کو ہم کر لیں گے گرینڈ اس کو ہم نے موٹا موٹا کھوٹ لیا ہے اس کے اندر گرینڈ کر لیا ہے اور ہم نے زیادہ بارک اس کو نہیں کرنا ہے بہت بارک ہو جائے گا تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اب اس کے چکن کے اندر ہم یہ سارا مسالہ ڈالیں گے اور اس میں نمک ہز بے ضرور ڈالیں گے ڈرائی کوکو نٹ اگر آپ کے پاس ثابت والا ڈرائی کوکو نٹ ہے تو آپ نے تب اس کو ڈرائی روزٹ کرنا ہے اگر یہ والا ہے تو سادہ یا یہ پسا ہوا ہے تو آپ اس کو ڈرائی روزٹ نہیں کریں گے اور یہ اڈرک لیسن ڈو ٹیبل سپون اڈرک لیسن ہے دہی ہمارے پاس آدھا کلو ہے ہم نے تھوڑا سا اس کو فیٹ لیا تھا یہ ہم نے پتیلے کے اندر ڈال دیا ہے کیونکہ بہت چھوٹا پڑا تھا اس کے بعد ہم اس کے اندر پیاس کو مکس کریں گے جو دو بڑی پیاس ہم نے لی تھی اس کو ہم نے فرائی کر لیا تھا اس کے اندر ہم 3 ڈیبل سپون اوائل ڈالیں گے اگر آپ کو لگے گا تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا آئل ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آئل کی ایک لیئر آنی چاہیے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے آپ اس میں ایک گلاس ڈال دیجئے گا اور یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور اس کو ہم نے چولے کے اوپر رکھ دیا ہے تھوڑی سی آنچ ہم تیز کریں گے جب تھوڑا سا یہ اس میں پکنے لگے گا تو اس آنچ کو ہم ہلکا کر دیں گے یعنی کہ اس سلو آنچ ہم اس کو کر دیں گے اس کو ہم ڈھک کے ہم اس کو رکھ دیں گے یہ ہمارا جو ہے دیکھیں ہمیں بھوننا نہیں پڑا کچھ نہیں کرنا پڑا ساری چیزیں ہماری ایسی ہی تیار ہو گئی ہیں اس کے اندر ہم نے کوئلہ رکھے اس کو ہم دھوا دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری زبردست سی چکن تندوری تیار ہو گئی ہے بہت ہی لذیز ہے بہت ہی مستہ رہے ہیں آپ اس کو کھائیں گے تو واقعی کہیں گے بہت ہی مزہ آ گیا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ